سزائیں دے سکتی ہیں آئینی اور قانونی طور پر بلکل نہیں دے سکتی ہیں اور یہ جو ججز بٹھائے گئے ہیں اب تو آپ کو پتا چل گیا کہ ہمارے پاکستان کے اندر نظام انصاف وہاں نظام انصاف کا جو قتل کیا جا رہا ہے وہ نظام انصاف پر بہت بڑا سوالیاں نشان ہے ہمارے عدالتوں کے ججز آئی کورٹ کے ججز انصاف مانگ رہے ہیں اور کہہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ان کو اغواہ کرتی ہیں ججز کو ان کے رشتہ داروں کو اغواہ کرتی ہیں ان کے بیڈ رومز کے اندر کیمرے لگاتی ہیں ان کو الیکٹرک شاکس دیے جاتے ہیں اور سب سے بڑھ کر کہا گیا جاتا ہے کہ جو فیصلہ ہم چاہیں گے ایک انسپیکٹر لیول کا آدم انٹیلیجنس ایجنسی کا ان کو حکم کرتا ہے اور وہ فیصلہ ان کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے یہ اسی طرح کا فیصلہ گجرانوالا کا جس نے نظام انصاف کا قتل کیا ہے لیکن ایک بات ضرور یاد رکھنا جو آج لوگ ظلم اور نائنصافی کر رہے ہو اللہ الحق ہے فیرون بھی بڑا طاقت وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا یہاں پر بڑے بڑے ہلاکو خان جیسے آئے لیکن آپ مشرف کو دیکھ لو آپ زیاء الحق کو دیکھ لو ان کا انجام بھی ذہن میں رکھو اور پھر افتخار چودری خوصہ ساکب نسار جسٹس منیر جیسے جیسے کتنے کتنے لوگ آئے لیکن آج وہ شکل دکھانے کے قوم کو قابل نہیں ہے اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اتنا ظلم کرو جتنا سہ سکو آج عمران خان کو جب صدائیں دینی ہوتی ہیں تو وہ بھی حکم نامہ آتا ہے اور اب تو کہہ دیا انہوں ججز نے کہ ہمیں کس طرح پریشرائز کیا گیا ایک جج کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے اور وہاں پہ جا کر ان کو کہا جاتا ہے کہ دو سو مقدمہ خان صاحب کے خلاف درج کیا گیا دہشتگرد غداری کرپشن اور حد یہ ہے کہ نکاح پر سزا دے دی گئی اور یہ جو پاکستان کے اندر اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے خواہ وہ زرداری ہے خواہ وہ نواز شریف ہے اور خواہ جو آج میں پنجاب اسمبلی میں کھڑا ہوں یہ پھولن دیوی ہے یہ وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں ہاری ہوئی جالی وزیر اعلیٰ میڈم تیف منسٹر یہ سب لوگ سب لوگ اسٹیبلشمنٹ کے پیر رول پر ہیں ان لوگوں نے پاکستان کو تباہی کے دھانے پر پنچا دیا ہے یہ سب خواہ وہ قاضی فائزیسہ ہیں خواہ وہ جسٹس آمیر فاروق ہیں یہ سب سہولتکار ہیں اس نظام کے سہولتکار ہیں اور آج پاکستان میں کسی کی جان مال عزت محفوظ نہیں ہے لوگوں کو کیڑے مکوڑے سمجھ لیا گیا ہے لوگوں کو کہا جا رہا ہے تمہاری کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے بندوق کے زور پر پورے نظام کو ہائی جیک کر لیا گیا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹولا اس وقت پاکستان پر قابض ہے یہ پاکستان کے نمائندے نہیں ہیں یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نمائندے ہیں ان کو ایک خاص ایجنڈے کے تابے لیا گیا ہے اس میں ایجنڈا کیا ہے ایجنڈا انٹرنیشنل ہے اسرائیل کو تسلیم کرنا سی پیک کو رول بیک کرنا چائنہ کے ساتھ امریکہ کو اڈے فراہم کرنا اور بھارت کی خواہش کے مطابق کشمیری کا فیصلہ کرنا اس لیے آج پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے پاکستانی قوم کو اٹھنا ہوگا ورنہ یہ جو اس وقت میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ ٹولا پاکستان پہ قابض ہے ان کا پاکستان میں کچھ نہیں ہے ان کے سارے انٹریسٹ ان کا سارا لوٹا ہوا مال قوم کا سب پاکستان سے باہر پڑا ہے اور اب پاکستان کو او ایل ایکس پہ لگا دیا گیا ہے پاکستان کو فارسیل لگا دیا گیا ہے قومی احساسے انہیں پونے دموں اپنے فرنٹ منوں کے ذریعے خریدے جائیں گے خواہ وہ پیا یہ ہے خواہ وہ آپ کی سٹیل مل ہے اس لیے تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے جو واحد فیڈریشن کی پارٹی ہے جو نائنٹی پرسنٹ پاکستان کو ریپریزنٹ کرتی ہے عید کے بعد ہمارے لیڈر عمران خان کو آج بھی میں کہہ رہا ہوں ان کی زندگی کو خطرہ ہے اس کی وجہ یہ جو دہشتگرد رانہ سناؤلہ ہے جو بائیس لوگوں کا قاتل ہے عابد شیر علی کے والد علی شیر نے کہا شیر علی نے کہا کہ یہ ایک قاتل بھی ہے یہ قبضہ مافیا کا سرگنہ بھی ہے یہ بار بار پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر عمران خان کو کہتا ہے یا عمران خان رہے گا یا پاکستان رہے گا اور کہتا ہے کہ عمران خان کے وجود سے پاکستان کو خطرہ ہے تو ہم کہتے ہیں سن لو یہ جتنے اس وقت ڈاکو چور لٹیرے جنہوں کو پاکستان پر قبضہ دلائیا گیا ہے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ عید کے بعد دمہ دم مست کلندر ہوگا کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ آپ اتنا بڑا ڈاکہ مارے عوام کے حقوق پہ آج یہ دیکھئے وہ کہتی ہوتی تھی یہی پھولن دیوی میڈم تھیف منسٹر کہ جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو وزیراعظم چور ہوتا ہے آج صرف پیٹرول مہنگا نہیں ہوا آٹا چینی گھی دال سب کچھ عوام کے پروش سے باہر ہو چکا اس لیے میڈم تھیف منسٹر تمہارا تو خاندان سرٹی فائیڈ کریمنلز ہیں سرٹی فائیڈ چور ہیں وہ ایک دنگی والا وزیراعظم کیری بلوسم جو صرف چوبیس سترہ سیٹوں کے ساتھ جال سازی کے ذریعے وزیراعظم بنا ہوا ہے اسی طرح یہ چھتی سیٹوں والی ہاری ہوئی جالی میڈم تھیف منسٹر ٹک ٹاکرز کا ایک گروپ لے کر صبح وہ نکل پڑتی ہے فوٹو شوٹ کرتی ہے اور یہ ہے آپ کا پنجاب اس لیے آج میں ہم یہاں پنجاب اسمبلی میں یہ بتانے آیا ہوں اپنی جماعت کی طرف سے یہ بات کنوے کرنے آیا ہوں کہ کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ ہم خاموش بیٹھیں گے آج نہ ججز محفوظ ہیں نہ مائیں بہنیں بیٹیاں محفوظ ہیں آج جس کا دل چاہتا ہے بندوق کے زور پہ گولی کے زور پہ وہ یہاں برغوا کر لیتا ہے نو مئی کا بہانہ بنا کر آج بھی ایف آئی آروں میں لوگوں کو نامزد کیا جا رہے ہیں آج یہاں پر بار بار میں کہنا پاکستانیوں یہ مجودہ رجیم اور مجودہ ٹولا یہ پاکستان کو جس نے او ایل ایکس پہ لگا دیا ہے پاکستان ان کے ہاتھوں غیر محفوظ ہے اس لیے ہمیں اٹھنا ہوگا اور انشاءاللہ عید کے بعد آپ دیکھیں گے جس طرح کراچی میں کے پی میں پنجاب میں بھی بہت جلد آپ کو ریلیز بھی نظر آئیں گی ریلے بھی نظر آئیں گے اور کوئی مائی کا لال ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کو باہر ہی نکلنے دیا جائے گا سن لو میڈم تھیف منسٹر ہاری ہوئی جالی وزیر اعلیٰ ٹک ٹاکر تین چار کنیزیں ساتھ لے کر جالی جو آپ نے وزیر بنائی ہوئی ہے یہ انفرمیشن کی وہ یہاں دھمکیاں دیتی ہیں آکے ہمیں پتہ آپ کتنے پانی میں ہو آپ وہی ہونا جن کے متعلق پیر پگاڑا کہتا ہے کہ جب برے حالات ہوتے ہیں پاؤں میں پڑتے ہو جب تھوڑی سی اکڑاتی ہے تو گلے پڑتے ہو ہمیں تمہاری اوقات کا بھی پتہ ہے تمہاری حیثیت کا بھی پتہ ہے انشاءاللہ عوام کا ریلہ نکلے گا اور جاتی عمرہ کے جو محل آپ نے لوگوں کے عوام کے خون پسینے سے بنائے ہیں وہاں پہ آپ کو انشاءاللہ نکلے نہیں دیں گے بہت مربانی بہت شکریہ